آج کی جو ٹاپک ہے وہاں کامیابی کی وظیفے اور اس ٹاپک کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے کیونکہ سبحان اللہ میں پچھلے بہت عرصے میں بہت عرصے سے سوچ جاتا کہ اس ٹاپک کے بارے میں ایک ویڈیو بناوں گا اور اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا لائف میں جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن جو ہے نا وہ پروائیڈ کر دیا جائے اور یہ جو وظیفے ہیں سبحان اللہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت وظیفے ہیں اور اگر ہم ان وظیفوں پہ اور ان عمال پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون چین اتمنان بھر جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ہم سے قرآن و حدیث میں بہت سارے پرومیسز کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی ہمیں وعدہ کیا ہے مجھے پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے سوالات لوگ بھیج رہے تھے کہ میرے جو فیملی ٹائز اچھے نہیں ہے فیملی سپیٹس یو نو فیملی کے ساتھ چھوٹے منٹھ جگڑے ہو رہے ہیں فینانشل کرائیسز ہے سٹریس سے ہم گزر رہے ہیں ایموشنل ترموائل عجیب سا فیر ہے کچھ چیزوں کا ڈیتھ کا فیر ہے انسکسسول ہونے کا فیر ہے فینانشل رسٹرینٹس کا فیر ہے پھر انزائیٹی ہے ڈپریشن ہے کچھ ڈائیورسز کے ایشیوز ہیں کچھ ہرائسمنٹ کے کیسز ہیں تو سبحانہ اللہ بہت سارے ایشیوز تھے اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ بتائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ وظیفہ کامپائل کروں قرآن و سنت سے اور میں سب کے سب آپ کو ایک گھنٹے کے اس ٹاپک میں بتا دوں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے ہم میں سے بڑا چھوٹا امیر غریب کالا گورا عرب عجم کوئی نہیں بچے گا اللہ تعالی ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں ضرور بزرور بے شک ہم تم لوگوں کو لازمی آزمائیں گے خوف سے اور جو سے اور ہم مال کے کم ہونے سے جانوں کے جانے سے اور فروٹس کے کم ہونے سے یعنی فنانشل برڈن اور فنانشل کرائیسس سے ہم تمہیں آزمائیں گے وہ بس شیر صابرین لیکن بشارت کس کو ہے گلائٹ آئیڈین سکن کے لیے ہے جو صبر اختیار کرنے والے ہیں تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا اور جو مشکلات کے ٹیسٹ ہیں مصیبتوں کے ٹیسٹ ہیں ان کا جو رد عمل ہے ایکسپیٹیشن ہے اللہ تعالیٰ ہم سکا کر رہے ہیں وہ صبر ہے تو مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر یہ ٹیسٹ ہے ایوری ری یونین اس فالڈ بائی سپریشن اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ ایوری گوڈ ٹائمز ار فالڈ بائی بیڈ ٹائمز ایوری لاف اس فالڈ بائی اکرائے تو وی آل ویل بی ٹیسٹڈ ان لائف نو کامیابی کے وظیفے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتیں ماننے کا دین ہے منانے کا دین نہیں ہے ہم لوگوں نے اسلام گناہ منانے کا دین منا لیا کہ اس دن کو منا لیتے ہیں اس دن کو منا لیتے ہیں یہ ایونٹ ایرس کو منا لیتے ہیں رمضان میں رمضان کی راتوں کو منا لیتے ہیں عیدوں کو منا لیتے ہیں مختلف نے راتوں کو منانا شروع کر دیا حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا سو میں آپ کو یہ کانسپٹ کلیر کروں کہ اسلام میں یہ جو لاکھوں کے حساب سے تذبیع ہیں جو لوگ آپ کو دے دیتے ہیں نا یہ اس کے کوئی دلیل اس سے نہیں ہے آپ کو بہتا علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار جو کانٹیٹی وائز جو اللہ نے سب سے زیادہ دفعہ پڑھنے کو بولا وہ کیا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے ہاں you can recite استغفراللہ maybe thousand times a day جتنی بھی کی جائے اتنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں اتنے ہزار دفعہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا then we need to have a deli for that کہ وہ بندہ کس طرح سے عباد کر رہا ہے تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعہ تن بدل سکتی ہے اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا ہی بات یاد رکھیں انفرانچنلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں اسلام is not a salad bar اور a بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی ہے میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی ہے اس کو میں چھوڑ دوں ہم کس طرح کی مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں دن میں ماجی قرآن بھی پڑھ رہی ہیں تحجد بھی پڑھ رہی ہیں لیکن جب بیٹی کی شادی کی بارے آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور میندیا بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور سب آپس میں میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے جس کمپلیٹلی حرام اور سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چیز مجھے پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا حالکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ ففٹی ففٹی دین نہیں چلے گا یہ بوفے کا کونسی پر اسلام میں نہیں چلے گا ایک بات یاد رکھیں ہمارے جو رزق کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ تقوی کی بنا پہ ہے جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کونٹنیوٹی آئے وہ اللہ کا تقوی اکتیار کرے کیونکہ جو بھی اللہ کا تقوی اکتیار کرتے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں اس کو وہاں وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی ایمیجن نہیں کیا ہوتا یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا وہ اسی طرح اللہ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے موت ہمیں ملک آ کے رہنی ہے کیا موت ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی اسی طرح سے رزق بھی ہمارا ایک روپیہ اوپر اور ایک روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا جو ہمیں ملک رہنے ہیں اللہ کی مل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have تقوہ فاللہ سبحانہ وتعالی and seek it beautifully seek what رزق beautifully because what is with اللہ سبحانہ وتعالی can only be attained through his through his you know pleasure and obedience and don't let its delay cause you to sin اس رزق کا جو ڈیلے ہے تمہیں گناہ پہ مجبور رہا کر دیں رزق تمہیں مل کر رہے گا اللہ کی مل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سبیس سکھائیں تقویہ کو حاصل کرنے کے لئے اور میں آپ سن میں سے کچھ ذکر کر لکھا ہوں نمبر ون is اللہم آتی نفسی تقویہ یا اللہ میرے نفس کو تقویہ دے وَزَكِّهَا أَنْدَا خَيْرُ مَنْزَكَّاهَا اور اس کا تذکیہ کر دے تو بہترین تذکیہ کرنے والا ہے اَنْدَا وَلِيْجُهَا وَمَوْلَاهَا آپی اس کے ولی ہیں اور آپی اس کے مولا ہیں ٹھیک ہے ایک اور دعا اللہم اِنْ يَسَلُكُ الْهُدَى وَالْتُقَاعُ الْعَفَافَ وَالْغِنَا یہ اللہم آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا تکفے کا عفیت کا اور غنی ہو جانے کا ایک اور دعا ہے سویہ وَمَرَادًا غَيْرَ مُخْرِن اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی زندگی کا جو کہ تکوے سے بھری بھی ہو تکوے والی زندگی کا سوال کرتا ہوں وَمِیتِتَنْ سَوِيَا اور ایسی موت کا سوال کرتا ہوں جو بڑی سموت ہو اور ہر مشکل سے پاک ہو وَمَرَادًا غَيْرَ مُخْرِن اور ایسی دعا جو کہ رد نہ کی جائے اس کا سوال کرتا ہوں تو دس ایس فرس وزیفہ جان لیں کہ صرف تذبیر پڑھنے سے صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہیں نا فیبریکیٹڈ وزیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں سپیشلی اور سب کانٹینٹ میں جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں اگر حدیث حسابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل جو وزیفے اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تم تکوے اختیار کرو یہ وزیفہ لو اور پھر تمہاری زندگی کو میں آسان کر دوں گا یا جعلو من امری یسرہ تمہارے کام آسان ہو جائیں گے یا تمہارے لئے مخرج تمہارے راستے بنا دوں گا تمہیں واہ واہ سے ریز کو روزی عطا کروں گا تم نے کبھی ایمیجن نہیں کیا ہوگا تمہارے گناہ معاف کر دوں گا تمہارے درجات بلند کر دوں گا تم تکوے اختیار کرو صرف اور دوسرا وزیفہ آج لے جائیں which is توبہ ان استغفار کسرت سے توبہ کرے اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار اور توبہ ہے کیا اس کے تین شرائط ہیں اگر حقوق اللہ کے بارے میں توبہ کرے ہیں انسان نماز چھوٹ گئے اس کی کہ اس پہ پشتانہ شدید ندامت اور ریگریٹ پہلی شرط اپنے گناہوں پر پشتانہ یہ نہیں کہ اپنے گناہ کر کے بڑا انسان اپنے آپ کو توپ سمجھ رہا ہے جانے تیرے بھائی نے یہ کام کیا یا تیرے بھائی نے وہ کام کیا نہیں ندامت اور شرمندگی اور اس پہ ریپینٹ کرنا دوسرا سٹیپ امیجیٹ لیبنگ آف سنس فوراں سے گناہوں کو چھوڑنے کے ارادہ کر دینا اور تیسرا سٹیپ آئندہ کبھی نہ کرنے کے ارادہ کرنا یہ تین شرائط ہیں توبہ استغفار کی وہ جھوٹا توبہ کرتا ہے جو کہ روتا بھی ہے اور پھر پلان بھی کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا یہ جھوٹے کی توبہ ہے اور یہ جھوٹے کی توبہ ہے جو کہ روب بھی رہا ہے اور استغفار 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 پڑھ بھی رہا ہے یہ استغفراللہ اللہ ذی لا الہی اللہ ہوا الحی القیوم واتوب بھی پڑھ رہا ہے اور حرام ریلیشنشپ کو نہیں چھوڑا یہ جھوٹا استغفار ہے جو کہ استغفراللہ کی تذبیر پھیری جا رہا ہے لیکن سودی جوب کو نہیں چھوڑا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا یہ شرط ہے گناہوں کی کہ انسان گناہوں کو چھوڑا جائے ٹھیک ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور استغفراللہ پڑتا رہے یہ جھوٹوں کے استغفار امیجن میں آفیس کے کھڑکیں کھول دیتا ہوں اور اے سی آن کر دیتا ہوں کیا کمرہ ٹھنڈا ہوگا میں نے ساری کھڑکیں کھول دی اور اے سی آن کر دیا کمرہ ٹھنڈا ہوگا نہیں کیوں کیونکہ اے سی کی جس طرح ہوا آریتی اس طرح باہر جا رہی ہے تو اس طرح سے استغفار اگر انسان گناہ کر رہے ہیں اور استغفار کرتا جا رہے ہیں تو گناہ بھی کر رہے ہیں اور استغفاللہ بھی پڑتا جا رہے ہیں جیسے اے سی بھی آنے ہیں اور گھر کی کھٹکیں بھی دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے جو مقصد تھا کیا کہ کھولنے سو کمرے میں ٹھنڈا کھو وہ اچیف نہیں کر پا رہا تو استغفار کا جو مقصد تھا کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوائے اور اپ کی رضا کو حاصل کرے وہ انسان نہیں حاصل کر پا رہا کیونکہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑا امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ شیخ ہمارے علاقے میں قہد پڑ چکا ہے آپ کوئی ہمیں دعا پڑھنے کو بتائیں کوئی عمل بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں تو انہیں نے کہا کہ تم کسرت سے اپنے گناہوں پہ رو اور استغفار کرو یہ پڑھو یا ربی توب تو علیک استغفراللہ استغفراللہ واتوب علیک یہ پڑھو تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا ایک شخص آیا کہ امام حسن البصری میری پاس اولاد نہیں ہے جو اولاد نصیب نہیں کی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تو انہیں کہا تم کسرت سے استغفار کرو ایک شخص آیا اس نے کہا کہ جو ہمارے ہاں نہر تھی جو پانی جا رہا تھا وہ سوک چکی ہے کچھ وظیفہ بتائیں انہیں کہا استغفار کرو جو کہا ہمارے ہاں فصلے نہیں ہوگریں بارشیں نہیں ہوگریں انہیں کہا استغفار کرو مختلف مسائل لوگ لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے امام حسن البصری رحمہ اللہ نے ان کو سب کو سیم جواب دیا تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے اور کہا کہ مسائل تو سب کے مختلف ہیں امیجن ایک ڈاکٹر کی پاس انسان کوئی ڈائریا کی شکایت لے کے آ رہا ہے کوئی کینسر لے کے آ رہا ہے کوئی برین ٹیومر لے کے آ رہا ہے اور ڈاکٹر سب کو سیمیلر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے سیمیلر گولی دے رہا ہے تو وہ حیران ہو گئے کہ آپ نے سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دیا کیا وجہ تو انہیں کہا میں نے قرآن سے دیا تو میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا سورہ نو نہیں پڑھی فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ سَمَعْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ تم تو بس استغفار تو کرو پر رہا ہے فَقُلْتُ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ بہت بخشنے والا ہے يُرْسِلِ سَمَعْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ تمہاری لئے ایکریکلچر لینڈ پروائیڈ کر دے گا تمہارے کھیتوں کو رونک بخش دے گا وَيَجَلْكُمْ عَنْحَارًا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا تم توبہ سکفار تو کرو کیونکہ ایک بات یاد رکھیں جو بھی گناہ وَمَا أَسْوَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ یہ اللہ کا قرآن میں رول ہے جو بھی تمہارے میں مصیبتیں پریشانی آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ اور اللہ تو بہت معاف کرنے والے تو ہماری لائف میں جو پرابلمز ہیں they are directly proportional to our sins when our sins increase